اسلام علیکم میں ہوں نوال آج میں آپ کو ریل می 3 کی ایک پرابلم کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی جو اب دک میں نے اس کا سلویشن ڈونڈا ہے ساتھ میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کروں گا تو کچھ عرصہ پہلے میرے فون کا چارچنگ بیہیوئر کچھ عجیب سا تھا میں نے فون چارچنگ پہ لگایا اور کچھ ہی دیر میں میرا فون 70% سے ڈائریکٹ 100% چارچ ہو گیا تو میں نے اپنے فون کو جب ریبوٹ کیا تو اس کے بعد بھی نے بتا چلا میرا فون 70% پہ ہی تھا اور وہ چارچ نہیں ہوا تھا تو میں نے اس کو جب دوبارہ ریبوٹ کرنے کے بعد چارچ کیا تو تب اس کی چارچنگ نارمل پیٹرن کے حساب سے ہی اور میرا فون نارمل جب 100 ہو گیا تو نیکس ٹائم میں نے ریبوٹ کیا تو وہ 100 پہ ہی تھا یہ پرابلم میرے ساتھ ویک میں کبھی کبھار ایک بار تو کبھی دو بار اس طرح سے رپیٹ ہوتی رہی تو اس کو میں نے ابزرب کیا ایک دن غلطی سے میں نے فون ریبوٹ کرتے ہوئے چارچر ڈسک نیک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میرے پاس پھر یہ ایشو کنسسٹنٹ ہو گیا اور میں جب بھی اپنا فون چارچ کرنے کی ٹرائی کرتا تو وہ ہر بار ہی 100 ہو رہا تھا ایون میں اگر اس بار ریبوٹ بھی کر لیتا تو ریبوٹ کرنے کے باوجود بھی ایشو فکس نہیں ہوا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ سے جب بھی فون ریبوٹ کرتا تھا چارچر ڈسک نیک رکھتا تھا اور لائس ٹائم جب میں نے ریبوٹ کیا تو میں چارچر ڈسک نیک کرنا بھول گیا اور اس ٹائم اس میں کرنٹ آ رہا تھا تو اس لیے میں نے اپنے فون کو دوبارہ چارچر سے کنیکٹ کیا اور پھر ریبوٹ کیا اس کے بعد ایشو فکس ہو گیا میں ویڈیو سیمپل بھی ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فون آلموست دو میٹ کے اندر ہی 90% سے 100% تک چارچ ہو گیا اب یہ پرابلم مجھے ایکزیکلی نہیں پتا کہ ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہے سوفٹ ائر میں نے ڈیٹا کیبل چینج کر کے دیکھی تھی اس سے تھوڑا بہت فرق پڑا تھا لیکن میں نے ایڈاپٹر چینج کر کے نہیں دیکھا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ اب تک سوفٹ ائر ریلیٹڈ ہے اور میرے فون میں بھی ڈیٹا بہت زیادہ ہے مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ میں اس کا بیک اپ بنا کے فون ایک دفعہ ریسیٹ کر کے دیکھوں تو ان کیس اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ اپنے فون کو ایک دفعہ ڈیٹا بیکپ بنا کے ریسیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں میبھی اس سے پرمنٹلی پرابلم فکس ہو جائے بٹ سٹیل ان مائی کیس میں ابھی اسے جو ہے ٹیپریریلی اسی راستے فکس کر لیتا ہوں کہ اگر کبھی کبھار میں ساتھ ایشیو ہوتا ہے تو میں چارجر ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنا ریبوٹ کرتا ہوں اور نیکس ٹائم جب میں اسے چارجر ڈسکنے کرتا ہوں تو یہ صحیح چارجنگ کرتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو